بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ لوگوں کے ساتھ بینہ اون کے محرم ال احرام میں بننے والے سپیشل روڈ کی ریسپی شیئر کروں گی انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی بینہ ٹائمز آئے گی یہ ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہم سب سے پہلے ایک کپ سوجی ایڈ کریں گے سوجی چاہے بھریک ہو یا موٹی دونوں ہی سے یہ ریسپی جو ہے وہ تیار ہو سکتی ہے لیکن آپ نے اس کو چھان کے استعمال کرنا ہے وان تھرڈ کپ اس میں میدہ ایڈ کریں گے میدے کو بھی میں نے اچھی طرح سے چھان لیا تھا اور چھان کے ہی استعمال کرنا ہے اور ہاف کپ ہم اس میں چینی ایڈ کریں گے اس کو آپ نے اچھی طرح سے پیس لینا ہے اور اس کو چھان لینا ہے کیونکہ اس میں موٹی چینی کا استعمال نہیں کریں گے وان ٹیبل سپون اس میں خشخاش جائے گی ہاف کٹوری کاجو پستے اور بادام ہیں تو جنس کو میں نے کونڈی میں ڈال کے تو کوٹ لیا ہے تو وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اس کے علاوہ ڈی ہے سپون اس میں الاجード پورڈر ایڈ کریں گے اچھے فلیور کے لیے اس میں 3 ڈوبس ونیلے ایس انس ایڈ کر دیں گے اس کے علاوہ ڈی ہے سپون اس میں میٹھے سوٹے کا استعمال کریں گے 3 ٹیبل سپون اس میں گھی استعمال کریں گے گھی چاہے آپ بناسپاتی لے لیں یا پھر دیسی گھی کا استعمال کر لیں لیکن اس میں cooking کا علاRadressа ایڈ نہیں کرنا اس کے روا ایک چھٹکی کے برابر نمک ایڈ کریں گے بس اب ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکسنگ آپ نے بہت ہی اچھی سی کرنی ہے تاکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اچھی طرح سے ویل کمبائنڈ ہو جائے اور اس طرح سے مٹھی بانا سٹارٹ ہو جائے تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ صحیح ڈریکشن کی طرف جا رہے ہیں جب اس طرح کا مکس کرنے کے بعد آپ اس میں گرم دودھ ایڈ کریں گے تقریباً 3 ٹیبل سپون ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں دودھ ایڈ کرنا ہے اس کا بیٹر جو ہے وہ زیادہ رننگ نہ ہو جائے بس اب اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے مکس کرتے ہوئے اس میں تھوڑا تھوڑا سا دودھ ایڈ کرتے جائیں گے یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ اس کا بیٹر کیس طرح کا ہونا چاہیے یعنی کہ نہ تو بہت زیادہ رننگ ہو اور نہ ہی بہت زیادہ ٹھیک ہو اب یہ جو آپ کو رننگ سا محسوس ہو رہا ہے لیکن اس میں سوجی ہے تو جب ہم اس کو ریسٹ پر رکھیں گے تو یہ سوجی ہے جب اس میں اچھی طرح سے پھول جائے گی تو یہ تھک ہو جائے گا بس اب ہم اس کو کور کر کے تقریباً 15 منٹ کے لئے رکھ دیں گے اور 15 منٹ کے بعد میں اس کا ڈکار اٹھاتی ہوں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ پہلے سے تھک ہو گیا ہے سوجی جو ہے وہ اچھی طرح سے پھول چکی ہے اور اب ہم یہاں پہ وہ ٹریڈ ریڈی کر لیتے ہیں اٹھاتے جائیں گے جس طرح ہم شامی کباب بناتے ہیں سیم اسی طرح اس کی گول گول سی ٹکیاں بنا لیں لیکن یہ پتلی نہیں ہونی چاہیے تھوڑی موٹی ہونی چاہیے تو باس اس طرح کی بنا کے تو یہاں پہ ایک پلیٹ کے اندر میں نے تھوڑی سی خشکاش اور ڈرائی فور رکھے ہوئے ہیں اس کو اس طرح سے ہم تھوڑا سا پریس کریں گے تو یہ سارے اس کے ساتھ جو ہے وہ چپک جائیں گے جیسے میں بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں ماشاءاللہ سے اسی طرح سے ایک اور میں آپ کو بنا کے دکھا دیتی ہوں اسی پوائنٹ کے اگر آپ کو ریسپی پسند آ رہی ہے تو ریسپی کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا اور اسے اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو اسے ہم بنا کے تو اس کو مہینے بار کے لیے محفوظ بھی کر سکتے ہیں تو یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی اور ماشاءاللہ سے یہ میں نے بنا کے ریڈی کر لیے ہیں جتنا اس ٹری کے اندر آئے ہیں اتنے میں نے بنا لیے ہیں آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بھی آپ بیکنگ ٹری میں رکھیں تو اس میں سپیس لازمی رکھنی ہے کیونکہ ہم نے اس میں میٹھے سوڈے کا استعمال کیا ہوا ہے ورنہ یہ آپس میں جھوڑ جائیں گے اور یہاں پہ میں نے پتیلے کو تقریباً داس منٹ پہلے پری ہیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا اب بیکنگ ٹری اس کے اندر رکھ دیں گے اور اس کو کور کر دیں گے تقریباً پچیس سے تیس منٹ لگ سکتے ہیں اور یہ ماشاءاللہ سے اچھی طرح سے یہ بیک ہو چکے ہیں اب ہم اس بیکنگ ٹری کو باہر نکال کے تو کاؤنٹر پہ لے آتے ہیں ٹائمنگ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے آپ اس کو درمیان میں چیک بھی کر سکتے ہیں ایسا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ آپ اس کو چیک نہیں کر سکتے اسے نکالنے کے بعد تو آپ جب اس کو کھلی ہوا میں رکھیں گے تو یہ ماشاءاللہ سے پھر یہ ہارڈ ہونا شروع ہو جائیں گے الحمدللہ ہمارے سپیشل روڈ بن کے ریڈی ہو چکے ہیں ملتے ہیں ایک اور نئی مزیدار سی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ